ہیلو ایوری ویڈیو ویڈیو میں میں بات کروں گی سٹڈی ویزا پر جو بچے ہیں ان کے مجھے بہت زیادہ کوسٹنز آتے ہیں کہ ہم اس ویزا کو ایکسٹینٹ کیسے کر سکتے ہیں یا جب ہمارا سٹڈی ویزا ایکسپائر ہونے والا ہو تو ہم یوکے میں لیگلی اپنا سٹی جو ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کون کون سے ویزا کی آپشنز ہمارے پاس ہیں جن پر ہم سوچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سیناریو پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی ویزا کیٹیگری جو ہے اس کو سوچ کر سکتے ہو اور کس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گی تین چار جو ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں اس پر بات کروں گی تو آپ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تو اب جو بچے سٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں سٹڈی ویزے پہ آتے ہیں اور جب ویزا ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم فردر کس طرح سے یوکے میں رہ سکتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں تو دیکھیں اب کچھ اس میں چیزیں ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں کیونکہ اب یوکے نے رولز جو ہے نا آپ نے وہ بہت زیادہ کر دی ہیں سٹرکٹ تو رولز سٹرکٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آپشنز لیمٹیڈ ہو گئی ہیں پہلے جیسے ایک آپشن ہوتا تھا کہ سٹڈی ویزا پہ آپ یہاں پر آئے اور آ کے آپ نے فٹا فٹ سے ورک ویزا پہ سویچ کر لیا اب وہ آپشن آپ کے لیے لیمٹیڈ ہے یعنی کہ اگر آپ سٹڈی ویزا پہ آ کے اپنی پڑھائی پوری نہیں کروگے تو آپ سٹڈی ویزا پہ شفٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی پڑھائی پوری نہیں کی یا جن کے کوئی کورسز رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے کوئی سٹڈنٹ ہو کہ جس نے اپنی دگری کمپلیٹ نہیں کی ہے یا کورسز پورے نہیں کیے ہیں یا فیل ہو گئے ہو آپ کسی کورس میں اور آپ کو فردر جو ہے ٹائم لیمٹ چاہیے تو ایک سو سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹڈی ویزا ایکسٹینشن فائل کرو سٹڈی ویزا ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ اپنی یونیورسٹی کی ویزا ٹیم سے ڈسکس کرنے کے بعد اگر آپ کو یونیورسٹی ٹائم دیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ فردر چھ مہینے یا سال لے کے اپنا کورس پورا کر لو تو آپ کے پاس ایک آپشن ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا سٹڈی ویزا ایکسٹینڈ کرالو اس میں آپ کی ساری جو ریکوائرمنٹ اور لیمٹیشنز ہوتی ہیں وہ سٹڈی ویزا کی ہی رہتی ہیں یعنی کہ آپ ٹوئنٹی آورز ہی کام کر پاؤ گے اور آپ مطلب آپ کے پاس لیمٹیڈ جو ہے وہ ہوگی آپ کی سپانسرشپ یونیورسٹی کی طرف سے ہوگی اور آپ کو وہاں پر ریپورٹ کرنا پڑے گا attendance maintain کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز جو فرق ہے اس میں وہ یہ کہ آپ کو دوبارہ سے I think bank statement دینے کی ضرورت نہیں ہوتی because آپ already UK میں ہوتے ہو but آپ کو cash letter دوبارہ سے renew کر کے لینا پڑتا ہے نیا اور پھر آپ extension فائل کر دیتے ہو تو اس میں آپ کی visa fees بھی جاتی ہے اور آپ کا IHS جو ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک option تو آپ کے پاس ہے یہ اب وہ بچے جنہوں نے اپنا course یعنی کہ نہیں کیا for example dissertation نہیں کیا باقی courses پورے کر لیے تو ان کو کیا ہوتا ہے masters کی degree نہیں ملتی بلکہ ان کو post graduate certification یا post graduate diploma جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اگر ایسا ہے تو آپ تب بھی psw apply کر سکتے ہو بہت سارے students یہاں پہ میں نے دیکھیں جنہوں نے اپنی degrees پوری نہیں کی pgr لے لیا ہے pgrc یا post graduate diploma لے لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے psw file کیا اور ان کو psw grant ہو گئے تو آپ کے پاس ایک option یہ ہے کہ آپ psw grant کرو دو سال کا masters یا bachelors اگر آپ نے کیا ہے تو دو سال کا psw ملے گا phd کیا ہے تو تین سال کا psw ملے گا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کام کی destruction نہیں ہوتی 40 گھنٹہ آپ کام کر سکتے ہو کسی بھی employer کے پاس آپ کام کر سکتے ہو sponsorship job ڈھون سکتے ہو اور آپ کچھ saving کر سکتے ہو تو ایک تو ہے طریقہ یہ اس میں بھی آپ کی visa fees جائے گی یہس جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی لیکن یہ ہے short term temporary آپ سمجھ لو ایک آپ کے temporary route ہیں ٹھیک ہے ان visaوں کا جو time ہوتا ہے وہ آپ کی permanent residency کی طرف count نہیں ہوتا اگر آپ یوکے میں permanent settle ہونا چاہتے ہو اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہو کہ جس سے آپ permanent یہاں پر رہ پاؤ تو اس کے لیے آپ کو skilled worker visa پر کی category پر جو sponsorship job ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بچے جنہوں نے اپنی degree اچھے سے یہاں پر complete کی ہے وہ ہی اس کے لیے eligible ہیں تو اگر تو آپ نے اپنی پڑھائی پوری کر لی ہے اور آپ نے اپنی degree بھی پوری کی ہے then only you can apply for a skilled worker visa اب یہاں پر مجھے ایک چیز کی تھوڑی سی confusion ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو بہتر idea ہو تو ضرور comment کر کے مجھے بتائیے گا because اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو completion of degree جب وہ لکھتے ہیں gov.uk کی website پر اگر آپ دیکھو گے تو اس سے دو چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں ایک تو ہے time period یعنی کہ جس time کا آپ کو cash letter ملا ہے آپ کو وہ time UK میں study visa پر گزارنا ہے and after that day آپ skilled worker visa پر switch کر سکتے ہو یا تو اس کا یہ مطلب ہے یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو degree پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ degree آپ نے اچھے سے complete کر لی ہے آپ کو degree مل گئی ہے and then only you can apply for a skilled worker visa اس میں مجھے تھوڑی سی confusion ہے I need to study this more لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو بھی ہے اگر آپ کو better idea ہے تو آپ مجھے ضرور comment کر کے بتائیے گا because I do not want to give any false information here میری understanding کے مطابق یا تو آپ کی degree complete ہونی چاہیے یا پھر یہ کہ آپ کو جو cash letter پر آپ کا جو time ہے degree کا وہ time گزارنے کے بعد آپ apply کر سکتے ہو تو یہ دونوں scenario ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ skilled worker visa لینے کے لیے آپ کو لیکن ایسا کوئی sponsor ڈھونا پڑے گا جو کہ آپ کو sponsorship letter دینے کے لیے راضی ہو اور اس کی base پر آپ یہاں پر جواب apply کر دو جو بھی آپ نے visa switch کرنا ہے آپ نے اپنا study visa expire ہونے سے کم از کم 3 مہینے پہلے نیا visa file کر دینا ہے کیونکہ جب آپ ایک بار visa file کر دیتے ہو اس کے بعد چاہے آپ کا outcome نہ بھی آئے اور آپ کا previous visa expire ہو جائے تب بھی وہ جو آپ کا stay ہوتا ہے وہ legally count ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی UK سے نکال نہیں سکتا جیسے for example میں اگر آج جو ہے وہ further ڈالتی ہوں for example PSW میں نے apply کیا ہے اور یکم اکتوبر کو میرا study visa expire ہو رہا ہے تو اگر میرا PSW کا visa اگلے 3 مہینے بھی embassy کی طرف سے مجھے response نہیں آتا تو پھر بھی میں UK میں legally stake کر سکتی ہوں despite the fact کہ میرا study visa جو ہے وہ within 3-4 days expire ہونے والا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ UK میں رہ سکتے ہو جب تک کہ آپ کے اگلے visa کا outcome نہیں آ جاتا ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز میں clear کرنا چاہتی تھی اب اس ان تین یہ تین options تو آپ سب کو I think پتا ہی ہوں گی لیکن اس کے علاوہ جو ایک option ہے بہت زبردست قسم کی جو کہ آپ جس کے بارے میں سوچ سکتے ہو وہ ہے self sponsorship visa اب یہ کوئی خاص visa category نہیں ہے بٹ آپ کے لیے ایک option ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں مل رہا sponsor جو کہ آپ کو job دے سکے تو آپ خود سے بھی اپنا business start کر کے یہاں پر اپنے آپ کو sponsorship دے سکتے ہو for work visa اس کے لیے آپ کو جو چیزیں کرنی پڑیں گی وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک business یا company UK میں register کرنی پڑے گی وہ register کرنے کے بعد آپ کو اپنا business show کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس business کی base پہ جو کہ آپ نے register کیا ہے آپ sponsorship جو ہے وہ employer sponsorship وہ apply کرو گے جب آپ کو employer sponsorship مل جائے اور وہ آپ کو ایک یا دو sponsorship کہتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہو تو اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے نا خود ہی سے work visa کے لیے sponsorship یعنی جو آپ کا ہوتا ہے sponsorship certificate یا letter of sponsorship ہوتا ہے وہ آپ اپنا issue کر آ سکتے ہو اور اس کی base پہ آپ اپنا work visa file کر سکتے ہو یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کسی اور اپنے جاننے والے کا جس کا کچھ investment دو ان کے business میں اور جب آپ show کرو گے کہ ہم partners ہیں اور ہمارا investment ہے اس business کے اندر تو پھر وہ جو owner ہیں business کے وہ sponsorship لے سکتے ہیں اور ان کی base پہ وہ آپ کو work visa جو ہے وہ grant کرا سکتے ہیں تو یہ کچھ options آپ کے پاس available ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اس میں سے کونسی best لگ رہی ہے کونسی آپ کے scenario کے حساب سے آپ کر سکتے ہو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس بات پر مجھے بہت زیادہ curious آتی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر میں سب کے جو سوال ہیں ان کو آنسر کر دوں کہ آپ کس طریقے سے study visa کے بعد UK میں legally further stay کر سکتے تو I hope آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو like شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیگا دعا ہمیں آد رکھے گا make good choices make wise decisions and I will see you guys very soon with another video bye bye